بات بازار اور کاروبار کی ہیرنبہ انڈسٹریز کا آئی پیو آج کھل گیا ہے آج پہلے دن آئی پیو 84% بھر گیا کمپنی اس ایشو کے ذریعے 625 کروٹوں پر جٹا رہی ہے کمپنی ایشو سے حاصل رقم کا استعمال کام کاجی پونجی کے ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کریے اس میں گروبار یعنی 25 فروری تک نیویش کیا جا سکتا ہے کمپنی نے ایشو کے لیے 626 سے 627 روپے کا پرائز بینڈ ٹائے کیا ہے زیب بسنس کے مینجنگ ایڈیٹر آنیل سنگھ بھی نے چھوٹے لسٹنگ گین اور لمبی عبدی کے لیے اس میں نیویش کرنے کی صلاح دی آرام کو ڈیل سے پہلے ریلانس انڈسٹریز نے ایک مہتوپون گھوشنا کی ہے کمپنی نے اپنے آئیل ٹو کیمیکل کاروبار کے لیے الگ سبسیڈیری بنانے کا اعلان کیا ہے کمپنی نے سٹاک ایکچینج کو یہ جانکاری دی ہے آئیل ٹو کیمیکل کاروبار کے تحت ریفائننگ پیٹرو کیمیکلز فیول ریٹیل اور مارکٹنگ بزنس کو رکھا جائے گا اس میں تیل کا ایکسپلوریشن اور اتپادن شامل نہیں ہوگا کمپنی کی اس ری سٹرکشنگ کیوں کو سعودی آرام کو کے ساتھ سمبھاویت ڈیل مانی جا رہی ہے فارما کمپنی سنوفی انڈیا نے ایک سو پچیس روپے کا فائنل ڈیویڈنڈ اور دو سو چالیس روپے کا سپیشل ڈیویڈنڈ دینے کا اعلان کیا ہے دسمبر تیمائی کے نتیجوں کو اعلان کرتے ہوئے کمپنی نے کہا کہ ڈیویڈنڈ کا بھکتان چار ماہی کو یا اس کے بعد کیا جائے گا دسمبر تیمائی میں کمپنی کا منافع 27% بڑھ کر 123 کروڑ روپے رہا کمپنی کا پورے سال کا منافع 15% بڑھ کر 477 کروڑ روپے رہا UPL کے بھروچ پلانٹ میں ہوئے بم بلاسٹ میں دو مزدوروں کے مارے جانے کی خبر ہے ساتھی اس حادثے میں سبھی ابھی جو ہے پانچ مزدور لاپتہ بتایا جا رہے ہیں گجرات کے بھروچ پلانٹ میں ہوئے دھماکے میں قریب 20 مزدور گھائل ہوئے تھے اس بیچ گجرات نے گجرات کے شرم منترالے نے پلانٹ کو بند کرنے کا نوٹس جاری کر دیا ہے آج تڑکے پلانٹ میں بلاسٹ کے بعد آگ لگ گئی تھی اس حادثے میں گھائل مزدوروں کو سورت اور وڑودرا کے اسپطالوں میں بھرتی کر آگیا ہے ایک عام کنزیومر کے لیے اچھی خبر ہے آنے والے دنوں میں ہیلتھ انشورنس کے پریمیم پر راہات مل سکتی ہے زی بسنس کی ایکسکلوسیف جانکاری کے مطابق ہیلتھ انشورنس کے جی ایسٹی میں کٹوٹی ہو سکتی ہے سوتروں کے مطابق مارچ میں ہونے والی جی ایسٹی کاؤنسل کی بیٹ ایک میں ہیلتھ انشورنس پر جی ایسٹی ریٹ پر گھٹوٹی پر فیصلہ ہو سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ انشورنس ریگولیٹر ایڈ آئی اور جنرل انشورنس کاؤنسل نے ہیلتھ بیما پر جی ایسٹی ریٹ کو اٹھانہ پسند سے گھٹا کر پانچ پسند کرنی کی مانگ کی آج ایک بار پھر پیٹرول اور ڈیزل کے دام باہ گئے اس کے ساتھ ہی ڈلی میں پیٹرول کا بھاو نبھے روپے تیرانبے پیسے اور مومبئی میں ستانبے روپے چونتیس پیسے پرتی لیٹر ہو گیا ہے راجستان کے گنگانگر میں پیٹرول ایک سو ایک روپے انسٹھ پیسے اور مدیپردیش کے انوپور میں ایک سو ایک روپے چونتیس پیسے پرتی لیٹر پر تیل پہنچ گیا ہے اس مہینے پندروی بار پیٹرول اور ڈیزل کے بھاو بڑھے ہیں اس بیچ پشمنگال کی ممتہ بنرجی سرکار نے پیٹرول اور ڈیزل کے داموں میں کٹوٹی کی ہے آج سے راج میں لوگ ہیں ان کو پیٹرول اور ڈیزل ایک روپے سستہ مل رہا ہے سیما پر تنہ تنہی کے باوجود چین پھر سے بھارت کا سب سے بڑا ٹریٹ پارٹنر بن گیا ہے دوہزار بیس میں امریکہ کو پچھار کر چین نے پھر سے یہ مقام حاصل کیا کومرس منسٹری کی اور سجاری آنکھوں کے مطابق بھارت اور چین کے بیچ پچھلے سال ستتر تشملہ سات ارب ڈالر کا کاروبار ہوا حالانکہ دوہزار بیس کی تلنا میں یہ کم ہے جب دونوں دیشوں کے بیچ پچاسی تشملہ پانچ ارب ڈالر کا کاروبار رہا تھا لیکن اس کے باوجود چین بھارت کا سب سے بڑا ٹریٹ پارٹنر بن گیا ہے امریکہ اور یو اے بھارت کے دوسرے اور تیسرے سب سے بڑے ٹریٹ پارٹنرز ہیں بھارتی ایٹل نے بھارت میں 5G سیواؤں میں تیزی لانے کے لیے کوالکوم کے ساتھ کرار کیا ہے کرار کے مطابق ایٹل اور کوالکوم مل کر 5G فکسڈ وائرلیس ایکسس نیٹورک ڈیولپ کریں گے ساتھی دونوں مل کر گھر کے انٹرنیٹ نیٹورک کو بھی اپگریٹ کریں گے مانا جا رہا ہے کہ گھر پر تیز انٹرنیٹ کے ذریعے ایٹل دوسری ٹیلیکوم کمپنیوں کو پچھار دے گا حالی میں ایٹل نے ہیدر آباد میں 5G کا ایک لائیو کمیشن نیٹورک کا ٹیسٹ کیا تھا الیکٹرک گاڑیوں سے ڈیلیوری کے لیے ایمیزون نے مہندرہ الیکٹرک کے ساتھ قرار کا اعلان کیا ہے اس کے تحت ایمیزون نے پروڈکٹ کی ڈیلیوری کے لیے قریب سو مہندرہ ٹریوز اور ایویز کو اپنے نیٹورک سے جڑا ہے فیلال یہ قرار بنگلورو نئی دلی ہیدر آباد احمدباد بھوپال ان دور اور لخنوں کے لیے کیا گیا ہے پچھلے سال ایمیزون اینڈیا نے اعلان کیا تھا کہ وہ اپنے ڈیلیوری نیٹورک میں قریب 10 ہزار الیکٹرک گاڑیوں کو جھوڑے گا